اترہ کھنڈ میں ہونے والی بارش کے سبب وہاں پھسے ہوئے پانچ حیدربادی افراد کو بچا لیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ افراد پانچ روز قبل اترہ کھنڈ روانہ ہوئے تھے اور لیمنٹری نامی ہوتل میں خیام کیے ہوئے تھے آپ کو بتا دیں کہ اترہ کھنڈ میں دو روز سے جاری موسلہ دھار بارش کے سبب وہاں عام زندگی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے مکانوں ہوتلوں اور امارتوں میں پانی داخل ہو جانے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے شہر حضرباد کے آر کے نگر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بتایا کہ لیمنٹری نامی ہوتل میں پانی داخل ہو گیا تھا اور وہاں خیام کیے ہوئے افراد نے ہوتل کی چھت پر پنا لی تھی اترہ کھنڈ کی حکومت کی جانب سے بروقت امداد نہ ملنے پر وہاں فسے ہوئے افراد نے ٹویٹر کے ذریعے مدد مانگی اس بات کی اطلاع ملتے ہی آر کے نگر کے ساویخ ٹیارس کارپوریٹر جگدیش گورن نے مخامی رکنے اسمبلی مینم پلی ہن منتراؤ کو اس واقعے سے واقف کروایا جس کے بعد رکنے اسمبلی نے اترہ کھنڈ ڈیزاسٹر مانیجمنٹ ٹیم سے بات کی اور وہاں فسے ہوئے افراد کی مدد کرنے کی درخواست کی پتا چلا ہے کہ رکنے اسمبلی ایم ہن منتراؤ کی جانب سے مدد کی اپیل کے بعد مخامی بی جے پی لیڈر آر کے سرینو نے مرکزی وزیر جی کیشن رڈی کو اس واقعے کی اطلاع دی مرکزی وزیر نے فوری متعلقہ حکام کو ہوتل میں فسے ہوئے افراد کو محفوظ مخام پر منتخل کرنے کے احکامات جاری کر دی جس کے بعد ان افراد کو ہوتل سے محفوظ مخام پر منتخل کر دیا گیا ہے سوشما جو کہ سوفٹ ویر انجنئر بتائی گئی ہیں انہوں نے مرکزی وزیر کیشن رڈی ایم لے ایم ہن مندراؤ سابق کارپوریٹر جگدیش گورن بی جے پی لیڈر سرینو کا شکریہ آدھا کیا ہے سوشما نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ اور دیگر افراد محفوظ ہیں اور جلد ہی حیدر آباد کے لیے روانہ ہوں گے س XLV TAG لہ کی توجہیی روانہ کارپوریٹر جگیش گھل دی سوش ویڈیو پیغام میں کہا ہےabolcream موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا